بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماہ رمضان اپنے اختتام پر ہے اور عید فطر قریب ہے بہت سے لوگ اریاف کرتے ہیں کہ کیا ہم رمضان میں اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں یا عید فطر کے دن ہی نکالنا ضروری ہے دیکھیں آیت اللہ حسطانی کا جو اس میں نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے رمضان میں کسی بھی دن اپنا فطرہ نکال سکتے ہیں بلکہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ عید کے دن مصروف رہیں گے نماز میں اور لوگوں سے ملنے جنلے میں تو فطرہ مستحق تک نہیں پہنچائیں گے دیر ہوگی تاخیر ہوگی تو بہتر یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ہی اپنا فطرہ نکال دیں فطرے کی جو مقدار ہے وہ ایک سا یعنی تین کیلو اناج ہے گے ہوں ہے آٹا ہے چاول ہے اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں گے ہوں کی حد اقل مقدار اور قیمت جو ہے آج کل مارکٹ میں اس سے کم بھی ہو سکتا ہے بیس روپے ہیں اگر اس کے اعتبار سے ہم تائے کرتے ہیں تو ساٹھ روپے کم سے کم فطرہ ہمارا ہوتا ہے رائے کی بات کے ہر شخص کا شہر اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں کی قیمت میں آ رہے ہیں اگر کوئی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پر قیمت زیادہ ہے تو پھر زیادہ حساب کرنا پڑے گا ایک منیمم قیمت جو ہم نے بتایا وہ کہ بیس روپے کے حساب سے اگر ہم حساب کرتے ہیں تو ساٹھ روپے ہمارا فطرہ ہوتا ہے تین کلو اناج آٹا اگر ہم حساب کرتے ہیں تو اور زیادہ ہوگا پچھتر روپے تک ہم دے سکتے ہیں چاول اگر حساب کرتے ہیں تو ہم اور زیادہ بھی فطرہ نکال سکتے ہیں کم اس کم تین کلو اناج کی قیمت جو ساٹھ روپے مانتے ہیں تو ادا کرنا ہوگا فطرے میں ضروری ہے کہ آپ عید کے دن اگر نماز عید فطر پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے فطرہ نکال کے جائیں نماز پڑھ رہے ہیں اگر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں کسی مجبوری کے بنا پر تو زوال سے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا فطرے کو ہم دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں تو آیت علیہ السلامی اجازت نہیں دیتے کہ فطرہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھیجا جائیں یہ جائز نہیں ہے آپ اپنے ہی شہر میں اپنے ہی گاؤں میں اپنے ہی بہات میں جو مستحق شیعہ ہیں انہیں دیں اگر مستحق شیعہ نہیں ملتے تو آپ مسلمان اہل سنت کے افراد کو بھی جو مستحق ہیں دے سکتے ہیں بس بنا بر احتیاط واجب یہ خیار لہے کہ ایسے افراد نہ ہوں جو کھلے عام گناہ کرتے ہیں تارک و سلات ہیں روزے نہیں رکھتے یا کوئی اور گناہ کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں شراب خار ہیں ایسے لوگوں کو بنا بر احتیاط واجب نہ دیا جائے لیکن ایک صورتحال ہے اگر جو افراد پاہر رہتے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں وہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کیا ہم اپنا فطرہ نکال کے اپنے ملک بھیج سکتے ہیں تو دیکھئے فطرہ نکال کر تو آپ نہیں بھیج سکتے کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بتایا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا جائز نہیں ہے بلکل مستحق نہ ملے جو مسلمان بھی نہ ہو تب ہم دوسرے شہر مجبوراں بھیج سکتے ہیں تو اس میں راستہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کہ کسی دوسرے شہر میں آپ کی طرف سے فطرہ نکالے آپ فطرہ نکال کے نہ بھیجیں بلکہ وہ آپ کی طرف سے یا آپ پیسہ بھیج دیں آپ کی طرف سے نکال دے گیا وہ اپنے ذاتی پیسے سے نیت کر کے آپ کی طرف سے وکالت لے کر آپ کی طرف سے آپ کا فطرہ نکال دے تو پھر وہاں کے مستحق کو دیا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم نے نکال لیا ہے تو پھر دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے ہیں بہت سے لوگ دیعاف کرتے ہیں کہ مولانا فطرہ ہم مزید امام بارہ یا دوسرے امور خیر میں خرچ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے فطرہ صرف اور صرف غریب مستحق ہے اس کو مزید امام بارے اور ایسے فلاحی امور میں صرف نہیں کیا جا سکتا صرف صرف غریب اور مستحق تک پہنچانا ہماری شریف ذمہ داری ہے بچے کے حوالے سے اور مہمان کے حوالے سے بھی اشارہ کرتے چاہیں کہ جو مہمان شب عید فطر ہمارے گھر آیا ہے اور عرفن ہمارا نان خار شمال ہو رہا ہے اس کا فطرہ واجب ہے وہ بچہ جو دنیا میں آ چکا ہے اس کا بھی فطرہ واجب ہے ماں کے رحم میں جو بچہ ہے اس کا فطرہ واجب نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ